جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلم تذکرہ کر رہے تھے پیلسٹائن کرسچن کنٹرول میں تھا اور وہاں کا جو پیٹریارک تھا سو فرونیس اس کو کہتے ہیں تاریخ کے اندر جب تک مسلمانوں کا خلیفہ خود آکے کیز آف جروسلم مجھ سے ریسیو نہیں کرے گا تب تک میں یہ کیز کسی کے حوالے نہیں کروں گا اور صحابہ اکرام نے حضرت عمر فاروق کو لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ انٹرسٹنگ سفر ہے اور میں یہ فیکٹ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضی کو آپ نے اپنا ڈیپٹی بنایا قائم مقام خلیفہ یعنی کیونکہ آپ مدینہ کیپٹل تھا مدینہ چھوڑ رہے تھے تو مدینے میں اس وقت جو خلیفہ تھے وہ حضرت علی المرتضی کو بنا کے آپ آئے اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ایرینین امپائر کو مسلمانوں نے شکست دی ہوئی ہے اسی طرف رومن امپائر کو آلمس شکست دے رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا وہ دنیا میں پھیل چکا تھا کہ مسلمانوں کے یہ کیلپ ہیں مسلمانوں کے یہ لیڈر ہیں اور لوگوں کے اندر پڑا اشتیاق تھا کہ یہ کون سی پرسنیلٹی ہے جس کی قیادت میں اتنی بڑی فتوحات کا ایک سلسلہ ہو رہا ہے حضرت عمر فاروق ایک سواری پہ سوار ہیں ان کا خادم جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں باریاں ٹرنز لگی ہوئی ہیں حضرت عمر فاروق ایک منزل تک سواری کرتے ہیں اور اس کے بعد دونسرا ان کا خادم سواری کرتا ہے سواری پہ سوار ہوتا ہے یوں یہ جروسلم پہنچتے ہیں اور جروسلم اس حال میں پہنچتے ہیں آپ امیجن کریں کہ وہ جو کرسچن پیٹریارٹ تھا سوفرونیس وہ دیکھ رہا ہے اور اس حال میں حضرت عمر فاروق داخل ہو رہے ہیں کہ اس وقت باری ان کے خادم کی تھی کہ وہ سواری پہ سوار ہو اور جروسلم کے قریب آگئے تو خادم نے کہا کہ سر اب تو آگیا ہے جروسلم تو آپ تشریف رکھیں آپ نے کہا نہیں جو عدد اور انصاف کا تقاضی ہے تمہاری باری ہے تم سوار ہوگے اور میں نکیل کو تھام کے آگے بڑھوں گا یعنی غلام ناکہ پر ہے امام چل رہا ہے حضرت عمر فاروق یوں داخل ہوئے اور ان کے لباس تھا وہ بہت سمپل تھا سمپل لباس مسلمانوں کے جو کمانڈرز اسے کل ہم نے بات کی خالد ابن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ جررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم آرمی وہاں پہ کیمپ تھی انہوں نے ان کا استقبال کیا لیکن وہ جو سوفرونیس تھا کرسچن پیٹریارک وہ اب دیکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سمپل کلوڈنگ والا پلین کلوڈز میں یہ وہ بندہ ہے جس سے کیسر و کسرا جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے اور اس نے کچھ ٹریڈیشنز ایسی بھی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ لیڈر آپ میں سے کون ہے اور غلام کون ہے تو بتایا گیا کہ حضرت عمر فاروق لیڈر ہیں اور وہ اس پر حضرت اس نے فوری طور پر چابیاں دے دی انہوں نے کہا جس قوم کا یہ کردار ہے کہ ان کا غلام جو ہے وہ سیڈل پہ ہو اور جو لیڈر ہے وہ واک کر رہا ہو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ جروسلم جو ہے ان کے حوالے ہو اچھا اب یہاں پر جیسے ہم نے اوہر دے ڈیز ہم بات کر رہے ہیں کرسچن ہسٹری کی بہت امپورٹنٹ ریلکس یہاں پہ موجود ہیں اور ایک امپورٹنٹ یہاں پہ جو چرچ ہے ایک 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 دلیشتی کی جورس ہے وہ اس رہی ہولی سپلکر چرچ آف ہولی سپلکر چرچ آف ہولی سپلکر وہ ہے کرسچن عقیدے کے طے جناب مسیح کو مشلوق کیا گیا تھا اور وہ کروسفائے ہوئے تھے اور ان کے لئے وہ آج تک موسٹ سیکرڈ پلیس ہے حضرہ تمہیں فاروق رضی اللہ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے کے آئے تو اس کرسچن پیٹریارک نے ان کو وہ چورچ افولی سپل کر دکھائی اور وہ سارا معاملہ ہوا اور اس وقت نماز کا وقت ہو گیا اور حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں نماز کہاں پہ ادا کروں تو کرسٹین پیٹریارک نے کہا کہ سر آپ اسی چورچ میں یہ بھی خدا کا گھر ہے آپ نماز ادا کر سکیں حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ عنہ نے پوزڈ اور آپ نے ایک کنکر پھینکا اور وہ کنکر تھوڑی دور گرا جا کے اور آپ نے وہاں پر نماز ادا کی اور آپ نے کہا اگر آج عمر بن الخطاب اس چورچ کے اندر نماز پڑے تو کل مسلمان اس کو ایزا پریسیڈنٹ یوز کریں گے اور چورچز کو ماسکس میں کنورٹ کریں گے یعنی حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ویجن تھا یہ ویجن تھا کہ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کی چورچز کو کنورٹ کریں ماسکس میں تو چورچ آف وولی سپل کر کے بلکل باہر جناب عمرہ فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی اور آج ان کی نماز کو کمیموریٹ کرنے کے لیے اس چورچ کے بلکل ساتھ مسجد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے بڑھ آئی گئی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ بیت المقدس جو ہمارا موس سیکرٹ پار قبلہ اول حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ عنہ ادھر بھی گئے مسجد اقصہ تشریف لے کے گئے حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو طلب کیا جیسے از وی آل نو کہ حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ایک تاریخی ازان ہے کہ جب خانہ کعبہ فتح ہوا فتح مکہ فتح ہوا وہ سارا معاملہ ہوا کانکسٹ مکہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بلال آئیں اور بلال کعبہ کی چھت پر چڑیں اور بلال ازان دیں تو حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج قبلہ اول کو ہم نے کانکر کیا ہے تو آج اگر کوئی ازان دے گا تو وہ بلال حبشی ازان دیں گے حضرت بلال حبشی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسنگ اوے کے بعد ازان نہیں دیتے تھے انہوں نے ازان دینا ترک کر دیا تھا لیکن حضرت عمر کے حکم پر وہ آئے مسجد اقصہ قبلہ اول اور وہاں پر ازان دی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ جو صحابہ تھے حضرت ابو بیدہ چرہ خالد ابن ولید حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ تھانے مار مار کر رو رہے تھے کیونکہ ازان تو بلال حبشی کی تھی مگر بظاہر پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں پر تشریف نہیں رکھتے تھے اور اقبال کی وہ نظم کا مجھے مشیر یاد آتا ہے اقبال کی پوری نظم ہے ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی تو ایک پیسفل ٹرانسور آف پاور ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کرسچن پیٹری آگ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا اور کہا کہ یہاں پر جتنے ہمارے نون مسلمز ہیں زمیز ان کو کہتے تھے